بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہارے پیابر دوستو آج میں آپ کے لیے پالک پکوڑا کے لیے ریسیبی لے کے آئے ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس میں مسالوں کی کیمسٹری یوز کی جاتی ہے کہ یہ بہت خوشبودار بنے بہت کرنچی بنے کیا تناسب رکھا جاتا ہے بیسن کا اور پالک کا کے دونوں چیزیں اچھے سے نظر آئیں اس کے ساتھ چٹنی کون سی اچھی لگے گی اور اس چٹنی کو کیسے بنایا جائے گا سبھی چیزیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہے جناب تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ماشاءاللہ جی بہت ہی شاندار پالک ہے جس کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھ لیں آپ سیمپل سی کٹنگ ہے اس کی بہت بڑی کا آپ نے نہیں کرنی نہ بہت موٹی یہ دیکھ لیں تقریبا ہافین سے کم ہے سائز اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے بہت زیادہ آئیرن ہوتا ہے اس کے اندر یہ آپ کے بلڈ جو پروڈکشن ہوتی اس میں بہت ہیلپ فول ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیں جی ایک بال میں اس کو ڈالی ہم نے جتنی مرضی پالک لے لیں یہاں پہ ایک کپ ہم اس میں بیسن کے ایٹ کریں جس کو ہم نے اچھے سے پہلے چھان لیا تھا اور اب دیکھئے گا دہاں سے مسالے کیسے کیسے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے وان ٹی سپون اس میں نمک کا جائے گا چلیں جی اگلی چیز چلی فلیکس وان ٹی بل سپون جائیں گے ٹھیک ہے کٹی ہوئی لال میٹ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ تیکھا ہوتا ہے زیادہ کڑاڑا ہوتا ہے اگلی چیز جو اس میں جائے گی یہ لیں یہ ہے ہلدی ہافٹی سپون اب آپ دیکھئے گا کہ باقی مسالے جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے ایڈ ہوں گے یہ ہے ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت زیرا وان ٹی سپون اب نہ سابو جائے گا نہ کٹا ہوا اس کو ہم ہاتھ میں اس طرح سے مسل لیں گے ہاتھوں سے مسل لیں سے کیا ہوتا ہے ہے کہ اس کی اوپر کی سکن جو ہے وہ جھڑ جاتی ہے جس سے اس کی خوشبو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ بوڑا سا ہو گیا ہے یہ ایسے ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے اگلی چیز ہمارے پاس ہے خوشدھنیا سابت خوشدھنیا اس کو ہم نے کٹا ہوا یا سابت ایڈ نہیں کرنا جب ہم اس کو ہاتھ سے مسلیں گے تو یہ دیکھئے گا یہ ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہی چیز ہمیں چاہیے دو فائریاں ہوں گے ایک خوبصورتی دوسرا خوشبو بہت بڑھ جائے گے اگر تو آپ پہلے بھی ایسا کرتے ہیں تو اگر آپ نے پہلے کے بھی ایسا نہیں کیا تو میرے کہنے پہ ایک دفعہ آپ نے ایسا ضرور کرنا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی یہی کام اب ہم اجوائن کے ساتھ کریں گے یہ 1 فورتھ ٹی سپون کافی ہوگی ساری ریسپی کے لیے اس کو بھی ہم اس طرح سے مسل لیں گے اور پاوڈر سا بن جائے گا اس کو بھی ایٹ کر دیتے ہیں پاوڈر جو ایک مشین کا پاوڈر ہوتا ہے نا وہ اور چیز ہوتی ہے یہ دردرا سا یہ اور چیز ہوتی ہے یہی وہ کیمسٹری ہے جو آپ کو سمجھ دی ہے ادرے کا پاوڈر 1 فورتھ ٹی سپون آپشنل ہے یہ تھوڑا سا ریسپی کو کڑارا کر دیتا ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں اویلیبل تو کوئی مسلہ نہیں اب کچھ ہرے مسالے جائیں گے دھنیا تین سے چار ٹی سپون اچھی طرح سے دھو کے استعمال کیا کریں اور اگلی چیز ہمارے پاس یہ لیں انین یہ بھی اوپشنل ہے بلکل باری چوب کیے ہوئے تین سے چار ٹی سپون ہم ایٹ کریں گے اگر آپ نہ بھی ایٹ کریں تو کوئی مسلہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے کرنچ خوشبو اچھی ہو جاتی ہے اور یہ بہت ایمبورٹن ہری مرچ پیالیاں کو اچھے سے ساف کیا کریں تاکہ کوئی بھی چیز زائع نہ ہو یہ بھی تقریباً تین سے چار ہم نے یوز کی تھی اب آپ دیکھئے گا کام اب شروع ہونا ہے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور مکس کر دینے کے بعد اس میں پانی ایٹ کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ بیسن آپ کو کم لگ رہا ہوگا لیکن آپ نے ابھی بیسن ایٹ نہیں کرنا پہلے ہم اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے تاکہ سبزیاں پانی چھوڑ دیں اور ہمیں پتا چلے کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ اب اس میں ہاف کپ اور یہ بیسن ایٹ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائنل آپ کو لگ کون سی چاہیے چلیں جی یہاں پہ جب ہم نے مکس کر دیا یہ دیکھ لیں یہ دونوں بڑا بر کونٹیٹی میں ہیں اگر پالک زیادہ ہو تو پکوڑا بلکل کالازہ ہو جاتا ہے اگر بیسن زیادہ ہو تو وہ نرم سا بن جاتا ہے اس میں گٹلی بھی آتی ہے اور وہ کڑھاڑا بھی نہیں بنتا یہ وہ چیز ہے جہاں پہ لوگ آکے گلتی گھر جاتے ہیں کچھ لوگ میدہ بیسن بڑھا دیتے ہیں اور کچھ لوگ پالک کو بڑھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں دھیان سے یہی چیز ہونی چاہیے ڈھیلا ڈھیلا سا پکڑ کے آپ نے ڈالنا ہے اوئل کے اندر چلیں جی اب یہاں پہ چٹنی کی بھی اہم کیمسٹری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی پیالی دہی کی اور پانی اس میں بلکل ایڈ نہیں کریں گے سب سے اہم چیز کہ آپ نے اس کو تھنڈا لینا ہے چل لینا ہے اور اچھے سے پھینٹنا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ اس کے اوپر ہلکی سی جھاگ آجائے ایسا کرنے سے کیا ہوگا اس کے اندر کی جو چکنائی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی یہ بہت چکنا ہو جائے گا اور اس میں ایک سموث نسا جائے گی جیسے کریم کے اندر ہوتی ہے بہت امپورٹن ہے جس کو آپ کبھی بھی مس نہ کریے گا اس میں 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون چینی ایڈ کر دیں گے پی سی ہوئی یا جو بھی ہو آپ کے پاس ہلکا سا نمک جسٹ ہلکا سا ٹیسٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے دہی کے کھٹے کو دور کرنے کے لیے اور یہ زیرہ تھوڑا سا دو چھٹکی زیرہ چاہے گا بس اتنا سا کام تھا اچھے سے مکس کر لیں اب پکوڑے ہمارے ہڑے کلر کے ہیں تو میں ہڑی چٹنی نہیں بنا رہا تو یہ ایک کلر کی کیمسٹری ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا کنٹراس چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم فلیم کے اوپر اس میں پکوڑے ایڈ کریں گے اس طرح سے اور یہ دیکھ لیں آپ سائز بلکل میڈیم نہ چھوٹا نہ بہت بڑا اور آپ نے سبھی پکوڑوں کو ایڈ کر دینا ہے اب یہاں پہ جو آگے اہم بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نے ان پکوڑوں کو ایڈ کر دینا ہے بلکل نہیں شہرنا دو منٹ تک تاکہ یہ سٹرانگ ہو جائیں ٹوٹے نہ کھولے نہ وجود ان کا مضبوط ہو جائے اس کے بعد یہ لیں جی آپ نے اس کو ہلانا ہے یا آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ کی ہر بات مانیں گے ٹوٹیں گے بھی بلکل نہیں میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے تاکہ ان کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے ہائی فلیم پہ کیا ہوتا ہے اوپر سے جل جاتے ہیں اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں تو اب اس کو نکال کے میں آپ کو یہ توڑ کے فائنل لکھاتا ہوں کہ لک اس کی فائنل کیا ہے فائنل لکھ کو بلکل مصبت کیجئے گا تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بے شک اس کی بڑکتیں جو دیں اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیائے پیائے دوستو یہ تھے پالکے پکارے رمضان میں انجوائے کیجئے اجازت انساری کو دعائیں دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ